پیو جو گوٹ میں شہید بینظیر بھٹو میڈیکل کالیج کی ڈاکٹر نمرتا کماری کو انصاف دلانے کے لیے ایک احتجاجی رینی نکالی گئی اس میں بڑے دادار میں ہندو اور مسلمان سوسائیٹی سے لوگ شریک ہوئے دیکھتے ہیں سعید لاکھو کی رپورٹ میں جس کو پکننے کے لیے کچھ نہیں ہو رہا ہے کوئی انصاف نہیں ہو رہا ہے اس لیے ہم نے ریلی کی ہے ہمارے ساتھ جو مسلم کاملیٹی ہے ویدو کاملیٹی ہے اور دوسری کاملیٹی میں ہم ان کے شکرگزار ہیں جس نے ہمارے ساتھ یہ بہت بڑا تعاون کیا ہے ہم حکومت سے گورنمنٹہ پاکستان سے اور یہ چیپ آب آرمی کمر جاویٹ باجواہ ساتھ جن کے اپیل ہے کہ قاتلوں کو جلدے سے جلدے سزا دی جائے دو چار قاتلوں کے لیے کیا ہم اپنی بیٹیاں بینے گھر پر بیٹا دیں گے اس کو تعلیم نہیں دیں گے اس کو تعلیم کے زیور سے نہیں نواز دیں گے آپ دیکھو کہ پہلی تاریخ دیکھو کہ نبی صاحب نے فرمایا کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کیوں نہیں آپ کو چین جانا پڑے یہ تعلیم زیور ہے ایک ہمارا نہیں پر یہ ایسا زیور ہے جہاں تیسری آگ کہتے ہیں اس کو ہم اپیل کرتے ہیں ہماری ایسے بیندی ہے کہ ہماری نمیترہ کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے ان کی وجہ سے دوسری جو لڑکیاں ہیں ان کا ڈر ختم ہو جائے گا وہ اسکول نہیں جا رہی کالیج نہیں جا رہی ہے ہم پاکستان کے پاس چاہتے ہیں ہم دوئے کو پاکستان کے نہیں ہیں آپ دیکھو قومی سے ملی میں آپ دیکھو صندوائی میں ہمارا تازم کرتے ہیں کہ ہندو جو جواری صندوقے ہیں ہم صندوقے ہیں ہم پاکستان کے لیے لڑیں گے ہمارا ایک برا برا لڑے گا ہم تو کیا ہماری اولاد لڑے گی اولاد کے علاوہ ہماری بہن ماں بہنے بھی پاکستان کے لیے لڑے گی پاکستان ہے تو ہم ہے ہم ہے تو پاکستان ہے پاکستان 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 جن کے ساتھ ہیں پاکستان کیا بٹے کوئی تحطیق ہو کریں